اسلام علیکم پاکستان کے سیاست کے اندر معاملات اس حد تک خطرناک ہو چکے ہیں کہ ایک مخالف اپنے حریف کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج اس کی مثال ہمارے سامنے آئی کہ جب بشرا بی بی اڈیالا جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچی تو جس قسم کے واقعات ان کے ساتھ پیش آئے اور جس قسم کا سلوک وہاں پر کچھ نامعنوم افراد نے بشرا بیغم کی گاڑی کے ساتھ کیا اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی آج پاکستان کے اندر ایک نئی مثال قائم کر دی گئی ہے اسے پہلے جب نواز شریف کو وزیرا علیہ پنجاب بنایا گیا تھا اس دور کے اندر جس طریقے کا سلوک بین ازیر بھٹو کے ساتھ کیا گیا تھا آج اس دور کو دوبارہ دھورایا گیا ہے اس کے علاوہ یہ چیز اس لیے کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو بلیک مل کر کے ان سے اپنی تمام شرائط منوائی جا سکیں کیونکہ عمران خان کے اوپر مقدمات کر کے دیکھ لیے عمران خان کو نہیں توڑا جا سکا عمران خان کے گھر کے اوپر حملہ کر لیا ان کو نہیں توڑا جا سکا عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی مگر عمران خان ڈٹے رہے اب نشانہ یہ ہے کہ عمران خان کی بہنوں اور عمران خان کی اہلیہ کو تنگ کیا جائے اور عمران خان سے اپنی باتیں منوانے کی کوشش کی جائے کیونکہ پہلے سیاست ایک حد تک رہتی تھی سیاست کے اندر معاملات کچھ نئی حد تک پہنچ گئے اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا کیونکہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے اور تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا گیا پاکستان کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی تو بات کچھ یوں ہے کہ آج بشرا بیغم عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالا جیل پہنچیں اس قسم کا سلوک بشرا بیغم کے ساتھ کیا گیا پاکستان کی قوم کے لیے شرمندگی کا مقام ہے کیونکہ ایک خاتون جو کہ اپنے شوہر کو ملنے کے لیے جیل کے اندر جا رہی ہے اس کو قرائے کے لوگ بلا کر تنگ کیا گیا اور ان کو ڈرائیا دھمکایا گیا ان کی گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا تو پاکستان کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی آج جس طرح کا سلوک کیا گیا اور جن لوگوں نے یہ سلوک کیا پاکستان کے اندر قانون ہوتا تو شاید آج ان کو گرفتار کر لیا جاتا کیونکہ خواتین کے حقوق کے بارے میں پاکستان کا قانون ایک واضح بات کہتا ہے تاظرات پاکستان دفعہ نمبر پانچ سو نو کے تحت کسی خاتون پر آوازیں کسنا اور عورت کے خلاف نعرے بازی کرنے کی سزا تین سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے بجرا بیغم کے خلاف اور کیونکہ ایک چیز واضح ہے کہ بجرا بیغم کے ساتھ یہ سلوک صرف اور صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ کل عمران خان کی عدالت کے اندر پیشی ہے اور سیکیورٹی تھرٹ بنانے کے لیے آج بجرا بیغم کی گاڑی کے اوپر یہ حملہ کروایا گیا کیونکہ حکومت تو پہلے ہی اس چیز سے بھاگ رہی تھی کہ عمران خان کی ایک جلک عوام کے سامنے نہ آ جائے اس لیے آج یہ محول بنایا گیا کہ سیکیورٹی ادارے عدالت کو یہ کہہ سکیں کہ عمران خان کو باہر لانا یا عوام کے سامنے عمران خان کی ایک جلک لانا ان کے لیے سیکیورٹی خچہ پیدا کر سکتی ہے اس لیے عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس نہ لے جائے جائے اور ان کا ٹرائل جو ہے جیل کے اندر ہی کیا جائے لیکن ایک چیز یاد رکھیں عدالت کی جانب سے یہ واضح حکم دیا گیا ہے کہ عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے ان کی ٹرائل وہاں پر کی جائے گی اسی لیے حکومت خوف زدہ ہے اور اب یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا محول بنایا جائے جس کو بہانہ بنا کر عدالت کو یہ واضح پیغام دیا جائے کہ عمران خان کو پیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عمران خان کے لیے سیکیورٹی خچات ہیں تو آج اس کی ایک پہلی قسط تھی جس کے اندر ہی مکمل طور پر نکام ہوئے کیونکہ اس کے فوراں بعد ہی تحریک انصاف کی جانب سے ایک واضح پیغام ایک اوفیشل پیغام جاری کر دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے کل کسی صورت جمع نہیں ہونا کیونکہ اس کے بعد ایک بار پھر نو مئی جیسا پری پلانڈ واقعہ کر کے تحریک انصاف کو مزید فساد دیا جائے گا یہ چیز تو سب کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے نو مئی کے واقعے کو پلانڈ کیا گیا تھا اور اس کو بلکل اسی طرح اس کے اوپر عمل درامت بھی کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان تھے وہ اس چیز کے اندر آ گئے کیونکہ جس طریقے سے عمران خان کو عدالت کے ہاتھے سے اٹھایا گیا تھا ایک جذباتی سا محول تھا اور تحریک انصاف کے کارکنان جذباتی ہو گئے اور جس طرح کا معاملات پیش آئے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں اور اب تک تحریک انصاف کو اس کے خلاف سب کچھ فیس کرنا پاڑا ہے اور جس طرح کا کریک ڈاؤن نو مئی کے مد میں کیا جا رہا ہے وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہیں ہاں ایک بات واضح ہے کہ نو مئی کے اندر جو لوگ شامل تھے ان کو سزا دینی چاہیے مگر اس چیز کو بہانہ بنا کر تحریک انصاف کے خلافی کریک ڈاؤن شروع کر دیا جائے اور ان کے کارکنان سے یہ بیانے حلفی لیا جائے کہ ہاں اس کا ذمہ دار عمران خان ہے تو یہ انتہائی غلط بات ہے تو بہرحال آج تحریک انصاف کے جانب سے ایک اچھی چیز کی گئی کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو جوجیشل کمپلیکس میں آنے سے بنا کر دیا کیونکہ اگر کارکنان وہاں پر جمع ہوتے کل تو عمران خان کو پیش کر دیا جاتا لیکن آگے آنے والے وقت کے اندر اگر دوبارہ عدالت عمران خان کو طلب کرتی ہے تو جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ نہیں پشلی دفعہ وہاں کارکنان جمع ہو گئے تھے تو عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تو اسی لئے اس بار ہم لوگ پیش نہیں کریں گے تو ایک تحریک انصاف کی جانب سے اچھی سٹرٹیجی بنائی گئی کہ عوام کو وہاں پر آنے سے منع کر دیا کیونکہ عوام عمران خان کی ایک جھلت دیکھنے کے لیے تیار بیٹی ہے اگر ہم بات کریں جو واقعہ بشرا پیغم کے ساتھ پیش آیا جو حملہ ان کی گاڑی کے اوپر کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا جاتا ہے یا ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی شکلیں واضح طور پر ویڈیوز کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کے خلاف فریکڈاؤن کیا گیا کہ نو مئی کے واقعے کے اندر جو جو جناہ ہاؤس کے قریب بھی لوگ تھے ان کو کس طریقے سے ٹریس کیا گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی واضح شکلیں ویڈیو کے اندر دیکھی جا رہی ہیں کیا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے ایک چیز تو واضح ہے کہ ان کا تعلق کسی مذہبی جماعت سے ہے کیونکہ کچھ دن پہلے تاہیر اشرفی صاحب نے بیان دیا کہ عددت کے اندر نکاح کرنا ناجائز ہے اس کے اوپر ہم بھی بلکل یہ بات کرتے ہیں کہ ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیئے لیکن ایک ایسا کوئنسیڈنس ہے کہ جیسے ہی تاہیر اشرفی صاحب نے اس کو ایسا سمجھا جائے کہ ہم تاہیر اشرفی کے پر الزام لگا رہے ہیں مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف انہوں نے بیان دیا اور دوسری طرف ایک مدرسے کے بچے بظاہر یہی لگتا ہے کہ مدرسے کے بچے تھے انہوں نے بشا بیگم کی گاڑی کے پر حملہ کر دیا یہ کوئی تعداد میں زیادہ لوگ تو نہیں تھے لیکن آٹھ سے دس لوگ ہی تھے لیکن خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ایسی وہاں معاملات پیش آ جاتے جس سے بشا بیگم کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا تو بارحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے بشا بیگم کے ساتھ سلوک کیا گیا ان کی گاڑی کے پر حملہ کیا یہ سیکیورٹی اداروں کو دیئے چیز دیکھنی ہوگی کہ جن لوگوں نے حملہ کیا وہ کون تھے ان کا تعلق کہاں سے تھا وہ کس مدرسے سے آئے تھے اور اس شخص کو پکڑنا چاہیے جو میڈیا کے سامنے آ کر سب سے زیادہ باتیں کر رہا تھا کہ عمران خان نے عدد کے اندر نکاح کیا سب سے پہلے سوال اسے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس کا اس چیز سے کیا تعلق ہے کہ بشا بیگم یا عمران خان نے عدد کے اندر نکاح کیا اس کو ایک چیز سمجھنی چاہیے یہ ایسے جہالت سے بھرے لوگ ہیں جن کا اس معاملے سے کسی قسم کا لینا دینا نہیں وہ خامخواہ اس معاملے میں پڑھ کر اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جب خاتون اپنے زبان سے یہ چیز اقرار کر لے کہ میں نے عدد کے اندر نکاح نہیں کیا تو اس کو شہادت سمجھا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر اس وقت نہ آئین ہے نہ قانون ہے کسی بھی قسم کے معاملے کو ٹھیک طریقے سے دیکھا ہی نہیں جا رہا تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو شاید یہ جو عدد کا کیس ہے اس کے اندر بھی سزا سنا دی جائے ہاں وہ ایک بات ایک طرف جس نے وہ درخواست دائر کی تھی عدد میں نکاح کے حوالے سے اس نے اس درخواست کو واپس لے لیا تو اب عمران خان کے اوپر جو عدد کے اندر نکاح والا مقدمہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے اب عمران خان کے اوپر صرف اور صرف ایک مقدمہ ہے وہ ہے القادر ٹرسٹ کا کیس جو کہ ان قریب وہ بھی ہوا میں اڑ جائے گا کہ عمران خان کے اوپر تحریکہ بھونڈا ترین کیس بنایا گیا القادر ٹرسٹ کیل جس کے اندر عمران خان جیل کے اندر موجود ہیں ایک چیز یاد رکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے اور جس یونیورشٹی کے اندر کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ یونیورشٹی آج کھڑی ہے بچوں کو مفت تعلیم دے رہی ہے اور وہاں پر اسلامی لٹریچر کے حوالے سے اسلامی تاریخ کو پڑھایا جا رہا ہے تو اس چیز کے اندر یہ چیز واضح نہیں ہو سکی نہ ہی الزام ثابت کیا جا سکا کہ عمران خان نے اس کے اندر کوئی کرپشن کی ہے کیونکہ پیسے سپریم کورٹ کے پاس اور یونیورشٹی اپنی جگہ پر موجود ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر عمران خان کی ذات کو یا بشرا بیگم کی ذات کو کیا فائدہ ہوا یہ چیز ثابت کرنے میں اب تک نیب ناکام ہے لیکن عمران خان کو اس کیس کے اندر اب بھی جیل کے اندر رکھا گیا ہے بارحال اس قسم کے مقدمات عمران خان کے پر بنائے گئے ہیں جن کے اندر بلکل کوئی جان نہیں کیونکہ صرف اور صرف بہانہ یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے اور عمران خان کے بغیر انتخابات کروانے ہیں لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ انتخابات عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتے کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف اس وقت پاکستان کے اندر سب سے مقبول ہیں تمام سرویز اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تحریک انصاف سب سے مقبول تین جماعت ہے اگر تحریک انصاف کوئی انتخابات سے باہر رکھا جائے گا تو پاکستان کے انتخابات کی کیا ویلیو رہ جائے گی کیا عوام ان انتخابات کو مانے گی کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سب سے زیادہ ووٹر اور نئے ووٹر جو پانچ کروڑ پاکستان کے ووٹنگ سسٹم کے اندر شامل ہوئے اگر وہ ووٹ ہی نہیں کریں گے تو پاکستان کی مجورٹی نے اس کا مطلب ووٹ نہیں کیا تو کیا پاکستان کے الیکشنز کی کوئی ویلیو رہے گی کیا دنیا نئی بننے والی حکومت کے اوپر اعتبار کر سکے گی تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس طرح کی حکومت کو بنا کر پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے تو بارحال اب سوال یہ ہے کہ جو آج بشرا پیغم کے ساتھ سلوک کیا گیا اس کے پیچھے کون ہے آپ ایک چیز یاد رکھیں میں کوئی الزام نہیں لگا رہا نہ میرے بعد سسیس کا کوئی ثبوت ہے مگر بظاہر ویڈیو سے یہی لگتا ہے کہ یہ بچے کسی مدرسے کے تھے اور ان کو گمراہ کر کر یہاں پر لائے گیا اور ان سے اس قسم کے نعرے لگوایا گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس مدرسے کے بچے تھے اور ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے کیونکہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کو کسی کی امام پر بھیجا گیا ہے تاکہ عمران خان یا بشرا پیغم کی ذات کے اوپر حملہ کیا جا سکے آج بشرا پیغم کی گاڑی تک یہ پہنچے کل خدا نہ خواستہ بشرا پیغم کے اوپر یہ حملہ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ بشرا پیغم کے گاڑی تک پہنچ سکتے ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ گھر تک بھی پہنچ سکتے ہیں تو براہ مربانی پاکستان کو ان معاملات ان حالات سے بچائیں کیونکہ اگر پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی نیا سانحہ ہو گیا تو پاکستان اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکے گا عمران خان کی گرفتاری کے بعد جس قسم کا سلوک جس قسم کے معاملات پیش آئے اب تک پاکستان اسے نہیں نکل سکا تو براہ مربانی پاکستان کو بچائیں پاکستان کے حالات کو بہتر کریں اس کا صرف اور صرف یہ حل ہے کہ پاکستان کے اندر طاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں جس کے تحت ایک نئی حکومت بنیں اور اس حکومت کو مشکل فیصلے کرنے کا اختیار ہو تاکہ پاکستان کے اندر معاملات ہیں جو مشکلات ہیں عوام کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے اس سے ان کی جان چھڑائی جا سکے و السلام